تو خط میں رسالت کا درک شندہ نگی ہے تو خط میں رسالت کا درک شندہ نگی ہے اور ذات تیری نقطہ پلکار یقین ہے تو خط میں نبوت کا تو خط میں رسالت کا تو خط میں وحدت کا آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھ سے دوست سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے تیاری کرتے ہیں کلام کی آج یہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے گلدار نات اور میں نے آتے ہی میرا بھائی شازیب وہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کرتا ہے ہم دونوں ہوتے ہیں زیادہ مجمع ہم نے نہیں لگایا ہوا اور ہم بالکل سوشل ڈسٹس پہ ہیں تقریباً وہ مجھ سے آٹھ دس فٹ دور رہے ہیں اور یعنی ہم نے زیادہ ہم گیادرنگ کر سکتے تھے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا صرف ہم نے کہا کہ چلیں مختلف کلاموں کی ریکارڈنگ بھی ہوتی رہی ہے آج وہ جب آیا تو پہلے ہم نے کچھ اور پروگرام بنا رکھا تھا کہ کس انداز سے کرنا ہے تو میں میری عادت نہیں ہے میں روزانہ جو یہاں پہ بیٹھتا ہوں میں کلام اسی وقت سیلیکٹ کرتا ہوں یا ایک کلام پڑھ کے جو دوسرا ذہن میں آ جاتا ہے یا کوئی بکس سامنے پڑھی ہوتی ہے جو میں ریڈ کر رہا تھا ہوں تو اس میں سے کوئی چیز آج جو ہم نے پہلا کلام پڑھا وہ یوں ہی کمریزدانی صاحب کا تو آج جو ایک کچھ واقعہ تھا میں نے اس حساب سے وہ پڑھ دیا ہے تو ختم نبوت کا درکشندہ نگی ہے تو اس کی طرز یہاں پہ بیٹھے ہی بس ایسے کھولا ہے تو میں نے شازیب کو کہا کہ لیں جی نیا کلام آ گیا اب اس کی طرز کے لئے مجھے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا بس اس کا تھوڑا سا مضمون جو تھا وہ میں نے پڑھا وہ اشار میں نے پڑھے اور ان کو دیکھا ابھی یہ یعنی فائنل نہیں ہے طرز لیکن اب چونکہ آج سے شروع ہو گئی ہے تو آہستہ آہستہ جب محفلوں میں پڑھتے جائیں گے تو یہ بہت اچھی نات بن جائے گی ہماری انشاءاللہ اور کلام ہم نے پیش کیا تھا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا تو دوسرا کلام جو ہے دوسرا کلام جو ہے وہ جناب حافظ مظہر الدین مظہر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے خوبصورت کلام سے ہم اس محفل کا اختتام کریں گے طرز میں نے پہلے کسی اور نات پہ لگا رکھی تھی لیکن جونکہ بیر وہی ہے تو میں یہ کلام پیش کر دیتا ہوں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم